اللہ ربنا ہوا الالہ لہو من الاسماء مصطفاہ الواحد الحی کذل ملیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد تمام بہنوں کو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بہت خیر خوبصورت آیت قرآن کی سابقو الى مقفرتم ربکم دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مقفرت اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسط آسمان و زمین جیسی ہے جو مہیا کی گئے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوں یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن میں فرماتے ہیں و مقفرتم من اللہ و رضوان اور اللہ کی مقفرت اور اس کی خوشنودی ہے میرا اور آپ کا رب کہہ رہا ہے دوڑو اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو رب کی مقفرت اور جنت کی طرف رمضان میں یہ دونوں چیزوں کا حصول بہت آسان ہو جاتا ہے جو کوشش کرے گا ارادہ کرے گا ابھی اسے پلاننگ کرے گا اس کو اللہ کی مقفرت اور خوشنودی حاصل ہو جائے گی یہی فوضل عظیم ہے یہی عظیم کامیابی ہے اور یہ کامیابی کن لوگوں کو ملتی ہے یقیناً عظیم و شان کامیابی ہے ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے قرآن میرے لیے اور آپ کے لیے رائے ہدایت ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی عظیم و شان کامیابی ہے لیکن یہ کامیابی کن لوگوں کو ملے گی یہ کامیابی ان لوگوں کو ملے گی بل یہ عمل جو عمل کرنے والے لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں جو عمل کرنے کی طرف پیش رکھ کرتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں جو ارادہ کرتے ہیں عزیز بہنوں اچھی منزل کی تلاش اور جستجو میں انسان ہمیشہ لگا رہتا ہے اسی منزل کی تلاش اچھی زندگی کامیاب زندگی خوشیوں کی تلاش سکون کی تلاش میں ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے ایسی ہی کامیابی کی تلاش میں انسان لگا رہتا ہے آخر یہ کامیابی ہے کیا تو جان لیجئے اپنے مقصد کو پا لینا اصل کامیابی ہے انسان کی نفیات میں خوب سے خوب تر کی تلاش موجود ہے اور اسی خوب سے خوب تر کی تلاش کی کامیابی میں آج دنیا کا حال ہمارے سامنے ہے ہر انسان ہر ادارے ہر کمپنی اس کے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں جن کو پانی کی دور میں وہ نظر آتی ہے تو اس مقصد کے لیے مختلف کمپنی اپنے کامیاب لوگوں کو بنانے کے لیے مختلف کورس سے گزارتی ہے کہیں مارکٹنگ منیجمنٹ کہیں بزنس منیجمنٹ کے کورس ہوتے ہیں یہ تو ہے دنیا کی کامیابی کے پیچھے دور اور دوسری طرف اصل کامیابی خوضل عظیم کے الفاظ تو کہیں خوضل قبیر کے الفاظ قرآن نے بہت ہی خوبصورت رہے عمل مجھے اور آپ کو دکھا دیا ہے ساتھیوں اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان جنت کا مستحف بن جائے اور جہنم کی آگ سے بچان گیا جائے سورة البقرہ آیت 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک کے لیے ایک روح ہے جس کی طرف وہ مرتا ہے پر تم بھلائیوں کی طرف سفقت کرو جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا اور اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں لہذا مسلمانوں کی ساری زندگی اسی کام اور اسی کے پرائز کے گز گھومتے رہتی ہے اور اپنی دنیاوی زندگی کو آخرت بنانے میں استعمال کرنا چاہتا ہے اور اسی سوچ اور فکر میں وہ ہر اس موفی کا انتظار کرتا ہے جس سے اس کی نیکیوں کا وزن بڑھ سکے ایسے تو ہر دن ہر مہینے ہر ہفتے اللہ ہی کے لیے ہیں لیکن اللہ نے اپنے بندوں کے لیے چند مقصوص مہینے اور تاریخ حق کی ہے جو کہ زندگی میں امید اور خوشیوں کی باہر بن کر آتی ہے جس میں نفل کا سواب فرد کا درجہ رکھتا ہے اور ستر گناہ اور یہ مہینہ کون سا ہے جی ہاں اس میں نیکیوں کا درجہ ستر گناہ زیادہ ہے اور یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں شیطان سال بھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف کام کرتا رہتا ہے اپنی دشمنی انہیں دکھاتا ہے ان کا پیچھا کرتا ہے جبکہ دوسری طرف اکثر مسلمان شیطان کی اس دشمنی سے وافن ہیں لیکن زیادہ تا رمضان میں خوشیار ہو جاتے ہیں اور ان کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازے کی کھلنے کی خوش قبلی دے رہے ہیں وہ جنت جس میں ملنے والی چھوٹی سے چھوٹی جگہ بھی دنیا کے عظیم ترین محلات سے بڑھ کر ہے حدیث میں جو اعلان کیا جا رہا ہے وہ کوئی معمولی اعلان نہیں ہے کہ بابو ریان کھل رہا ہے اور اس سے صرف وہی لوگ داخل ہو سکتے جو کہ روزے دار ہیں ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے آئیے ہم سب جنتی ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو خوش خبری سنیئے ایک عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس آیا اور کہا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر فرد نماز قائم کر فرد زکاة ادا کر اور رمضان کی روزے رب اس نے کہا خدا کے قسم میں اس سے زیادہ خوش نہیں کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس عربی کو دیکھ لیں یہ مہینہ اللہ کے وفاداروں کو اپنی وفاداری دکھانے کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی فوضل عظیم کی طرف جانے کی رہنمائی فرمائے آمین سم آمین ساتھیوں آپ کو رمضان مبارک ہو ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ روزہ رکھنے اور قیام کرنے میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اور ہمارے والدین کو جہنم کی آگ سے آزاد ہونے میں شمار فرمائے آمین سم آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تم پر ایک عظیم و برکت مہینہ سایہ فغن ہے جس میں ایک رات ہے جس کی عبادت ہزار مہینوں سے کی عبادت سے افضل ہے یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرد اور قیام سنت قرار دیا ہے اس میں اگر کوئی ایک نفر نیکی سر انجام دیتا ہے تو اسے ایک فرد ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے اور ایک فرد ادا کرنے والے کو ستر فرد ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے یہ ماہ سبر ہے اور سبر کا صلح جنت ہے یہ ماہ خیرخواہی اور غمخاری کا ہے یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے سبحان اللہ آئیے کچھ ایسا کرتے ہیں جسے ہماری مقفرت ہو جائے اور فوضل عظیم مل جائے ایام مادودار گنتی کے چند دن یہ مہینہ جو آنے والا ہے جس کے سائے چھا گئے ہیں اور مبارک گھڑیاں آنے والی ہیں یہ گندی کے چند دن ہیں بہت تیزی سے گزر جائیں گے ماہ رمضان کی ہر سال آمد پر جذبات کو تہمی نہ ملے خیر و برکت کی حصول کی خواہش نہ ہو مقفرت کے لیے تڑپ نہ ہو تو ایمان کی خیر منانی چاہیے حقیقت یہ ہے کہ ایمان تھوڑا ہی کیوں نہ ہو روزوں کی آمد پر تمام مسلمانوں کے جذبات میں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سرہ سر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ایک سورے مہینے کے روزے رکھے جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے سختی کرنا نہیں چاہتا اس کے لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرسرات کیا ہے اس پر اللہ کی قیلیائی کا اظہار و اعتراض کرو اور شکر بزار بنو عزیز ساتھیوں یہ رمضان کا مہینہ جو مجھے اور آپ کو قرآن اتنی خوشخبری دے رہا ہے رمضان کے مطلق آیات پر آپ غور کیجئے فمن شہدہ کا لفظ بتاتا ہے کہ میں اور آپ وہ کچھ نصیب ہوں گے جو اس رمضان میں موجود ہیں پچھلے سال رمضان میں اپنے عزیز و اقارب دوست احباب مہن لے پڑوس میں آپ دیکھئے اور ان لوگوں کا سوچئے جو پچھلے سال موجود تھے اس دفعہ نہیں ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا رمضان تک پہنچنا آسان کرے آئیے اس ایام و مابودات میں تین اہم بات کی طرف ہم سر متوجہ ہوتے ہیں رمضان کی طرف پہنچنے کے لیے اس کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے رمضان جو مجھے اور آپ کو ایک اصول دیتا ہے وہ ہے لعلکم تتقون روزہ رکھ کر ہی ممکن ہے تقوی روزے سے ہی پیدا ہوتا ہے روزے قرآن سے ہدایت کے لیے فرض کیے گئے ہیں تقوی پیدا کرنے کے لیے ایک ذریعہ مقفی عبادت ہے اور روزہ مقفی عبادت اور ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہے جس سے تقوی کا حصول آسان ہو جاتا ہے لعلہم یرشدون ہدایت کو اللہ سے تعلق اور دعاوں میں ہم رکھیں گے لعلکم تشکرون شکر گزاری کو قرآن سے جڑنے اور مقتد زندگی پانے میں ہم رکھ دیں گے ساتھیوں ان چیزوں کو اگر سوچیں گے تو یہ ساری وہ ترطیب ہے جو رمضان کے مقاصد کو حاصل کرنے میں ہمارے لیے آسانی پیدا کر سکتی ہے آئیے فوض العظیم حاصل کرنے کے لیے ہم اپنا رمضان ہم ان چیزوں کی حصول کے لیے مخصوص کر دیں اور اس سے پہلی یہ جان لیں کہ رمضان کو اگر ماہ سیام کہتے ہیں تو سوہمتا مطلب رکھنا ہے اس رمضان میں ہم کس چیز سے رکیں گے تاکہ ہمیں لعن لکم تہتر تقون کی صفت مل جائے قرآن سے جڑ جائیں گے تو شکر بزاری آئے گی اور وہ کون سے کام ہیں جن سے اللہ سے تعلق دوڑے گا ہم اللہ ہی کے ہو جائیں گے آپ دیکھیں ایک ٹریفک کنٹرولر جب ہاتھ کے شارہ کر کے رکنے کا کہتا ہے تو وہ کون لوگ ہیں جو چلتے چلتے رک جاتے ہیں اور یہ کہ نہ رکنے پر پھر کیا ہوتا ہے جو مانا فائن فائنس کر جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ رمضان جن جن کاموں سے آنکھ ناکھ کان زبان کے غلط استعمال سے رکھتا ہے اس ٹاپ نہ رکنے پر روزہ روزہ نہیں رہتا بس بھوک پیاس برداشت کرنے ہی ہوتا ہے ذرا سوچئے ہم کہتے ہیں کہ غیبہ چگلی نہیں ہوگی رشتوں کو نہیں ٹوڑیں گے رشتوں کا احترام کریں گے لیکن اس ٹاپ سے ایک دم رک جانے والی کیفیت آخر کب پیدا ہوگی یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوگی جب دل کے اندر یہ یقین ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہی تو وہ تقوی کی کیفیت ہے جو اللہ کو مطلوب ہے اگر یہ کیفیت حاصل ہو گئی تو پھر عقائد عبادات معاملات حساب کتاب دینا پھول سرات حشر قبر نیزان جیسے جونگ پہ کھڑے کر دینے والے مراحل سے گزرنا آسان ہو جائے گا بات صرف احساس کی ہے جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو پھر تقوی شکل گزاری ہدایت حاصل کرنا ہی ہمارا اثر سرمایہ بن جائے گا اگر یہ مقصد سمجھ میں آ جائے تو بڑے بڑے سمجھدار لوگ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے کھانا بنا دستخان پر لگا تو قریب سے ایک چرواہہ گزرا اس نے ان کو سلام کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا اور اسے کھانے میں شامل ہونی کی دعوت دی اس نے کہا میں روزے سے ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجب سے کہا کہ اتنی گرمی میں اتنی سکلوم موسم میں تم نے روزہ رکھا ہے اس نے کہا کہ میں اپنے ایام خالیہ کی تیاری کر رہا ہوں یہ ایام خالیہ کون سے ہیں جن کی ایک ان پر چرواہہ تیاری کر رہا تھا قرآن کی وہ آیات جن میں جنت کے اندر جنتی دنیا میں کی جانے والی نیٹوں کا تذکرہ کریں گے ایام خالیہ کہلاتے ہیں کیا ہمیں جنت میں دنیا والے ماضی کی یاد میں کسی نیکی کو ایام خالیہ کے طور پر یاد کرنی کی ضرورت نہیں ہے اللہ انہی عبادات اور دنیا کی انہی کمائیوں کے بلگوٹے پر ہی جنت تتا فرمائے گا یہ ماہ سیام میں ہم نے اور آپ نے اتماہ سیام کو بس ساتھیوں ایام خالیہ کے طور پر مجھے اور آپ کو گزارنا ہے رمضان کے استقبال خوشی اور دعاوں کے ساتھ اللہ کرے یہ رمضان بزرستہ تمام ایام رمضان سے بہتر ہو آمین سممہ آمین چاند دیکھنے کی دعا کتنی خوبصورت دعا ہے یہ تو ہر مہینے کے چاند دیکھنے کی دعا ہے لیکن رمضان میں خاص چونکہ چاند دیکھنے کا احتمام ہوتا ہے جب بھی چاند نظر آ جائے تو ضروری ضروری اس دعا کا میں اور آپ احترام کریں میں اور آپ اس دعا کو ضروری ضرور پڑھیں یا اللہ ہم پر یہ چاند امن ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع کرما میرا اور تیرا رب اللہ ہے رمضان رحمت و برکت کا مہینہ ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کی دروازیں کھول دیے جاتے ہیں آئیے آس پاس کی نعمتوں پر نظر دوڑائیں اپنے لیے اللہ کی رحمت کو محسوس کریں اس عظیم مہینے کا پہنا نام رحمت ہے یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے رمضان و مبارک میں جنت کے دروازیں کھول دیے جاتے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس ماہ مبارک میں ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے جس میں اللہ کا کلام نازل ہوا یہ رحمت نہیں تو کیا ہے اس نے مجھے اور آپ کو تیاری کے لیے اس ایک جگہ پر چمہ کر دیا ہے اور اسی رحمت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دھان دیا ہے یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے کہ جنت کی تذین و آرائش کی جاری ہے یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے کہ رزدار کے عجب اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذن میں لے لیا ہے ساتھیوں آتھ پاتھ کی نعمتوں پر نظر تو دوڑائیے آنکھ ناکھ کان سونے جس صلاحیت ہاتھ پاؤں اقل دل دماغ موسم کے پھل واردین اولاد امن و سکور اور ناجانے کیا کچھ ساتھیوں اللہ تعالیٰ کی یہ ساری نعمتیں میرے اور آپ کے اطراف میں ہیں ان نعمتوں کا حق بھی تو مجھے اور آپ کو عدا کرنا ہے رمضان روزوں کا مہینہ ہے پس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ یہ روزے رکھے روزہ ڈھال ہے زبان کی حفاظت کے ساتھ ساتھیوں ڈھال شیر کو کہتے نا اگر غیبت چغلی جھوٹ اور نہ جانے زبان کی کون کون کی عادتیں ہیں جو ہمارے ڈھال میں سراغ کر دیں گی ہمارے ڈھال کو کمزور کر دیں گی پھر میں اور آپ شیطان سے کیسے بچاؤ حاصل کریں گے بہت پری پلین کام کرنا ہے بہت سون سمجھ کر اس کام کو کرنا ہے کہ روزے کو اس طریقے سے گزار نا ساتھی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی ہم عبادات میں تو بہت تیز ہوتے ہیں لیکن بعض وقت معاملات کے اندر اخلاقیات کے اندر ہم اتنی کمزور پڑ جاتے ہیں کہ ہماری زبان نے کیا کچھ ادا روزہ جنت میں داکنے کا ذریعہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلا شبہ ہر سال ماہ رمضان میں جنت کی تزین و آرائش کی جاتی ہے ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جنت میں پکارنے والا پکارے گا تم ہمیشہ صحت من رہو گے کبھی بیمار نہ ہوگے اور یقینا تم زندہ رہو گے کبھی نہ مروگے اور بلا شبہ تم ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بوڑے نہ ہوگے اور بلا شبہ تم ناظر ناؤں میں رہو گے کبھی رنجیدہ نہ ہوگے اسی لئے بندہ جنت اور اس کی نعمتوں کو گزرے کہ ہمارے لئے جنت کا حصول آسان ہو جائے باب الریان خاص دروازہ کھلے گا میرے اور آپ کے لئے سوچ یہ آنکھوں میں آنسو آ جانا چاہیے احساس تشکر سے میرے اور آپ کا دن بھر جانا چاہیے آواز آئے گی روزے دار کہاں ہیں وہ اس پر کھڑے ہوں گے اور اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے سبحان اللہ روزے دار کی مو کی بسان اللہ کو پسند ہے کیوں اس لیے کہ بندے نے اس کے خاطر اپنے آپ کو حلال چیزوں سے روکا ہوا تھا روزے دار کی مو کی بو اللہ تعالیٰ کو پسطوری کی خجبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے سبحان اللہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے ایک نفل روزے کا اتنا اجر ہے تو پھر سوچ کتنا اجر ہوگا پتا تو ہے ہم سب کو لیکن بچنے کی فکر نہیں ہوتی ہے وہ کون سے کام ہیں جو آگ سے قریب کرنے والے ہیں ان کاموں سے بچنے کی فہرز بنانا ہے سری پلین کام ہونا ہے روزہ رکھتے وقت ضروری ذہن میں یہ بات ہمارے ہونی چاہئے حضرت ابو حریر رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دی جاتے جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں ان چیزوں کو بہت احساس کے ساتھ بڑی تیاری کے ساتھ گزار نا ہے ایک چیز اور ساتھی کہ شرع حضرت کے بغیر ہم ہر بچوں کو بھی تعقیق کریں اپنی پہلے سے محر سازی بنائیں جب محر سازی کریں گے نا ہم تب ہمارے گھر میں بچوں کے لئے بھی وہ کام آسان ہو جائے گا روزے دار کے لئے دو خوش خبریاں ہیں سبحان اللہ کتنی پیاری بات وہ دو خوش خبریاں کیا ہوں گی رب سے ملاقات کے وقت اسے خوش خبری جو ملے گی وہ جو زندگی میں اپنے سارے عمل کرتا تھا اللہ کے خاطر جن چیزوں سے وہ رکھتا تھا اس کوئی نام پانی کی ترپ ہوگی اور دوسری خوش خبری افتار کے وقت یہ وقت کو میں اور آپ ضائع نہیں کریں گے بزابتے بیٹھیں گے بچوں کے ساتھ دعائیں مانگیں گے اپنے کاموں کو پانچ منٹ پہلے ختم کر لیجئے ساتھی وہ آخری لمحے بڑے بڑے قیمتی لمحے جب اللہ رب عزت میری اور آپ کی دعاوں کو سننے اور قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہے وہ تیار ہے اگر مانگنے والے سسکی کریں اگر مانگنے والے غفظ کا اظہار کریں تو پھر آپ بتائیے کہ پھر کیا کیا جائے گا ساتھی اس لمحے کو بہت زیادہ استعمال کرنا ہے اور ایک اہم بات سہری اور افتار کا ضرور احتمام کریں لیکن اعتدار کے ساتھ زندگی کا مقصد کھانا پینہ نہ بن جائے ایسا نہ ہو کہ اب عبادت میں سستی آجائے عبادت میں غفلت آجائے ایسا نہ ہو کہ وہ کمزور پڑ جائیں ایسا نہ کہ ان کا ایمان کمزور پڑ جائے ابھی سے مہر سازی ہوگی اچھی ہیلوی فود بچوں کو دیں گے ہم ان کو احتمام بھی کرائیں گے پتن کی چیزیں بنائیں گے لیکن وہی مقصد نہ بن جائے میرا اور آپ کا ایسے بھی سہری کھانے والے پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو انشاء اللہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جو خدا نہ خاصتہ روضہ نہ رکھنے کا سبب بن جائے بچوں کے لئے ہیں ان چیزوں کا بہت زیادہ اعتمام کرنا ہے رمضان مقصد کا مہینہ ہے ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ قبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے سبحان اللہ سہری کا وقت اور افتار کا وقت دعاوں کے لئے بہت زیادے موضوع ہیں لیکن تھوڑا سا ہمیں سوچنا ہوگا کہ مقصرت کے راستے کی کیا سا مشکل ہو جاتا ہوگا کچھ بہن جاب کر رہی ہیں کچھ چھوٹے بچے ہیں لیکن رمضان میں اس کا اتماع اتنا آسان ہو جاتا ہے خود بخود آنکھ کھلتی ہے خود بخود دل نیکی کی طرف آمادہ ہوتا ہے تو ضرور ہی ضرور ہم رمضان کے اندر کی کام خانی کو جو اللہ کی خاطر ہوتی ہے اللہ اس کو پسند کر 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 ساتھ یہ تو محبت کا جواب پھر محبت سے ہی ملے گا جو شخص رمضان پر اس کی مقفرت نہ ہو وہ بہت نصید ہے یہ چیز اپنی مقفرت کی دعا اپنی جان بوجھ کے ایک تھا وہ لوگ وہ افراد میرے ذہن میں ہیں جن سے میری زبان کی وجہ سے ان کے دل ٹوٹے تھے وہ سارے گناہ وہ ساری غلطیاں وہ ساری چیزیں کیا میرے ذہن میں ہے دن کے گناہ رات کے گناہ چھپ کر گناہ کتنی غلطیاں میں اور آپ کر پاتے ہیں آپ کر لیکن ساری اللہ کہ رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم ان غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگ رمضان مغفرت طلب کرنے کا بہترین موقع بہترین موقع حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ تاجب اس شخص جس کے پاس ذریعہ نجات بھی ہو پھر بھی وہ حلاق پوچھا گیا ذریعہ نجات کیا ہے حضرت علی نے فرمایا استغفار استغفار نبی کریم صلی اللہ علی وآل 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 قصرت سے استغفار کرنے والے کو بشارت دی ہے پیارے نبی نے ساتھیوں ہم جب آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی ایک مثال ہے نیرے ذہن میں آتی ہے کبھی ہم لانڈری وغیرہ کرتے ہیں کپلے دھوتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں ساف ہو رہا ہے تو پھر کوئی ہماری سہلیہ میں کہتے ہیں کہ جو اچھا ڈیٹرجن پورڈر ہے اس کو یوز کرو یہی چیزیں آپ تھوڑا سا اس حصول پر رکھئے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم ہماری معافی اللہ کیا قبول نہ ہو رہی ہو اس کا بہتر انداز کیا ہو سکتا ہے بہتر سے بہتر چیز کی طرف جائے ایسا نہیں کہ زبان بس کہ رہی ہو کہ لیکن نہ نگامت ہے نہ آئندہ نہ کرنے کا عظم ہے ان تمام چیزوں کے بغیر اللہ سے مستقبار طلب کر رہے تو ہو سکتا ہے کہ یہی چیز مستقبار کے راستے کی رکاوٹ ہو اس لئے اللہ تعالیٰ سے دعاوں کے ساتھ ساتھی ہمیں ان چیزوں کی طرف بھی خورا سر رہن رکھنا پڑے گا بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ نین غفلت وقت غلط استعمال آدات وہی کی وہی ہیں جیسے کہ رمضان سے پہلے رمضان کے بعد بھی ہم ویسے ہی ہیں کوئی تبدیل ہی نہیں ہوئی نہ میرے آدات میں نہ میرے اخلاق میں تو شاید وہ دستہ ہے یہی وجہ ہو جو مقترد کی راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہو جو شکر رمضان پر اس کی مختلف نہ ہو پھر وہ بت نصیب ہے اللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں ہر گفت شامل نہ فرمائے آمین آمین رمضان تقویٰ کا مہینہ لعلہم تستقوم کیا چیزیں ہیں جو تقویٰ تک پہنچنے نہیں دے رہی کیا روزہ کھانا پینہ چھوڑنے کا نام ہے یہی وہ بنیادی سوال ہیں جن پر ابھی سے مجھے اور آپ کو سوچنا ہے ان ساری چیزوں پر ساتھیوں سوچیں گے تب پری پلین کام ہوگا تب رمضان کا حصول حاصل حاصل کرنا ہمارے لئے آسان ہو جائے آپ یہ حدیث دیکھے جس نے جھوٹ بےہودہ آمال اور بےہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینہ چھوڑ دے اللہ کو کیسا تقویٰ مطلوب ہے مصنوعی تقویٰ رمضان کا مقتد نہیں ہے ساتھیوں اللہ کو کیسا تقویٰ مصنوعی تقویٰ کا فرق ہمیں سمجھنا ہوگا تقویٰ کوئی لبادے کا نام نہیں یہ جو نظر آئے تقویٰ تو اندر کی کیفیت کا نام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے دل مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمائی تا کہ تقویٰ یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے یہ خوف خدا ہمارے اندر آ جائے نا کہ بس اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر ہمارے سارے کام خود بخود سمر جائیں گے تقویٰ کے لئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ ہمیں کئی آدیس اور دعائیں ملتی ہیں ساتھیوں ان کو پہلے سے تھوڑا سا پڑھیں جب ذہن سازی ہوگی تو ہمارے لئے اس کام کو کرنا بہت آسان ہو جائے گا دلوں کی صفائی بہت ضروری ہے اس کے بغیر تقویٰ کا حصول ممکن نہیں دلوں کی صفائی کیجئے ساتھی جن سے دل ٹوٹا ہے ان کو معاف کر دیجئے جن کی آپ کی وجہ سے اگر کسی کا دل ٹوٹا ہے تو آپ ان سے معافی مان لیجئے اپنے رشتوں کو جون کی سکر کریں دوست احباب کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہو گیا ہے ان سے پہلے صلاح صفائی کر لیں ساتھی ہو حقیقی تقوی ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے اللہ کے نبی جاتے رمضان سے ایک مہینہ آگے بڑھ ہاتھ ہے جنگ زدر آپ صرف وعدات کر دے لیکن اللہ کے نبی نے حق اور باطل کے فرق کو ہمیں سمجھا دیا گویا کہ رمضان فیصلے کی گھڑی ہے اگر میں اور آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے ساتھی تو پھر آپ بتائی رمضان دیتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو چاہیے تمہاری سماعت کا بھی روزہ ہو تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہو تمہاری زبان جھوٹ سے بچے پروسیوں کو عذیت نہ دو روزے کے دن تم پر وقار اور سقین تاری ہونا چاہیے تمہارے روزے اور بے روزے کا دن ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے میں اس روایت کے آخر الفاظ صحیح اٹھ گئی تمہارے روزے اور بے روزے کا دن ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے ساتھیوں صبر تو ڈٹ جانے کا نام ہے صبر ڈٹ جانے کا نام نیکی پر ساتھیوں غصہ آجائے تو کیا کرنا چاہیے ایسا تو نہیں ہے کہ رمضان کے اندر گھر میں بھی سارے لوگ موجود ہیں بچے بھی گھر میں ہیں ان کی بھی پڑھائی چیزیں کام بھی بہت کچھ ہے ایسا تو نہیں پریشر میں آکے میں کوئی غلط بات یا بچوں پر کوئی غصہ اس کنٹرول کرنا ٹائم مینیجمنٹ کرنا کاموں کو تردیب کے ساتھ کرنا ساتھیوں یہ وہ ساری تربیہ سے جسے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو گزار نا چاہ رہا ہے خود کو بار بار یہ یاد دلانا ہے کہ منصی رد عمل شرقہ راستہ کھولے گا اور مصبت رد عمل پوزیٹیو رد عمل خیر کا دروازہ کھولے گا اور یہ چیزیں ساتھیوں یہ چیزیں ہمیں بہت ہی سون سمجھ کر ان کے اندر سے گزرنا ہے ساتھیوں اگر ہم سون سمجھ کر نہیں کریں گے تو نہ روزے میں ہمارے پاس وقار ہوگا نہ ہی سکین راضی ہوگی اور یہ چیزیں بہت ضروری ہیں رمضان قرآن کا مہینہ شہر رمضان اللہ قرآن قرآن کو کیسا انسان نظروب ہے قرآن کیسے برکت کی کتاب ہے قرآن میرے دل کی بہر کب بنے گا رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا یہ وہ کتاب اگر پہاڑوں پر نازل ہوتی تو اللہ کے خوف قرآن موجود ہیں ہم پہڑ ہیں لیکن ہمارے دل بطاب نہیں ہوتے ہماری آنکھ میں آنسوں نہیں آتے کس کثرت سے ہمیں آیت قرآن ہی سنائی جاتی ہے ہم کتنی کلاس سے جوائن ہیں مگر دل پھر بھی پتھر ہم کتنی جگہ قرآن کی کلاس لے رہے ہوتے ہوتے کتنے تواتر سے ہماری زندگی میں رمضان مبارک آتا لیکن نہ ہم قرآن کے بتائے مقصد زندگی سے جڑنے کا عظم یا ارادہ کرتے ہیں نہ ہی اپنے آپ کو اسرام تھکاتے ہیں نہ اجتماعیت کو مضبوط کرتے ہیں اپنے وجود پہ ہم قرآن سے نہ صرف ہم اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے پڑھیں بلکہ اس قرآن کو پڑھنے میں ہم دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں قرآن کی جو دعوت ہے ساتھی اس قرآن کی دعوت کو لے کر اتنے بھی ہمارا دل ہمارا وقت اتنا ہی لگنا چاہئے انفرادی مطالعہ غر و فکر کی عادت بہترین چیز ہے لیکن اجتماعی دور قرآن جو ہوگا اس سے جنہ مل کے سونچ ایک وقت مقررہ پر بیٹھ سیاری کے ساتھ یہ ساری چیز ضرور ہمارے زندگی میں اس کا رنگ ہمیں ضرور نظر آئے گا قرآن کی دعوت میں میرا بھی حصہ ہونا چاہیے روزہ اور قرآن قیامت کے دن سفارش کریں گے میری اور آپ کی سفارش کی میجے اور آپ کو پوری تیاری کرنی ہے ساتھی قرآن کے مطابر جب زندگی گزار گے تب ہی تو قرآن میری اور آپ کی سفارش کرے گا قرآن کا پیغام اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ نا کتنے سارے کام ساتھی جو ہمیں زندگی میں کرنے قرآن صرف میری ذات کو فائدہ پہنچانے نہیں آیا تھا قرآن کا پیغام تو تمام انسانیت تک مجھو اور آپ کو پہنچانا ہے رمضان دعاوں کا مہینہ کتنی پیاری بات رمضان میں قصرت سے دعائیں کرنی انشاءاللہ مجھو اور آپ کو تحجد کی دعائیں افطار کی دعائیں تنہائی کی دعائیں مسلون دعائیں پوری امت مسلمہ کی دعائیں دعا کا لفظی مطلب پکار ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانا شرط ہے نا بابضو ہو نا قرآن پاس میں ارشاد ہے نا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو کھڑے ہو کر بیٹھ کر لیٹے ہوئے سہنوں کے بل یاد کرتے ہیں پہلوں کے بل وضو ہوتا ہے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے اس کے علاوہ آپ دیکھئے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے نا ان خفیہ چھکے چھکے پکارا دعاوں کے تو ہمیں سارے طریقے بتا دیئے جائیں ہم روٹین میں رمضان کے علاوہ جو دعائیں مانگتے ہیں بہت معذرت کے ساتھ بعض وقت ایسا لگتا ہے کہ اس کو دعا مانگنا نہیں دعا پڑھنا کہا جا سکتا ہے مانگنے کے لیے جو مانگنے کے لیے جو تحفیت مطلوب ہوتی وہ جس ان کے ہر عزو سے ظاہر ہوتی ہے مانگنے والے کی عوان اس کے انفاظ اس کی تاثیر اس کا دل پر اس کا تاریح ہونا ساتھی یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزوں کے ساتھ جب ہم دعا مانگیں گے تب اللہ کیا قبول ہوگی ورنہ جلدی جلدی رب بناتے نا پھر دنیا کہہ دیا اور دعائیں ہوگی اور فارغ ہوگئے آپ خود سوچئے ایسی دعا عرش تک کیسے جائے گی یاد رکھئے جس دعا میں میری اور آپ کی آنس نم نہیں ہوتی وہ بھلا عرش کے تار کو کیسے ہلا سکے گی اس رمضان میں اللہ سے دعا چلتے پھرتے رکھتے سرگوشیوں میں باتیں کرنا بھی دعا کے ضمن میں آتا ہے خاص طور پر اس دفعہ ہم وہ دعائیں مانگنے کا ضرور احتمام کریں جو قرآن دعائیں ہیں جو مسلون دعائیں ہیں ان کا پورا ایک گروپ بنا لی جائے اپنے پاس رکھئے اور پھر تحجد کی دعا میں تنہائی کی دعا میں ہم کچھ دعائیں باتیں اللہ سے کریں اللہ مجھے یہ بھی چاہیے آپ تھی رضا کے ساتھ چاہیے اور سب دنیا نہیں چاہیے موت کا مرحلہ ایمان پر خاتمہ خبر کی منزل کل سراد کی منزل وہ ساری چیزیں ساتھی وہ سب کچھ اللہ سے چھپ چھپ مانگ نا یہ ساری چیزیں اور پھر یہ بات بھی ضرور ضرور نیرے اور آپ کے ذہن میں رہے کہ اللہ تعالی دعاوں کو سنتا ہے یقین کے ساتھ مانگ نا ہم نے اس بات کو کئی دفعہ پڑھائے کہ یا تو اللہ تعالی دعائیں قبول کر دیتا ہے یا کوئی مسئبت اس سے دور کر دیتا یا پھر آخرت کیلئے اللہ تعالی ان دعاؤں کو تھا کے رب دیتا ہے ساتھی آپ بتائیں ان تینوں میں سے کون سے چیز مجھے اور آپ کو نہیں چاہیے میں تو سوچتی ہوں کہ شکر ہے اللہ تعالی نے مجھے اختیار دیا ہے اگر اللہ مجھے اختیار دے دیتا کہ میں تینوں میں سے کون سا کام کروں تو میں کہتی نہیں پینڈمیج صورتحال ہے کتنی بیماریاں تکنیفیں ہیں وائرس ہے اللہ تعالی بس میری دعائیں کے عوض یہی چیزیں ختم کرتے ہیں کبھی میں بہت ڈر جاؤ ہوں اپنی زندگی کام کو اپنی ذاتی پریشانی اتنی زاد مجھے اور آپ کو محسوس ہوں کہ اللہ تعالی سب چھوڑیے دعا قبول کیجئے اور یہ پریشانی میری دور ہوتا ہے آپ دیکھیں اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ میرے خلق کو بہتر پتا ہے کہ مجھے آخرت کے دن کہاں پہ دعا کے قبول کرے گا یہ بھی اللہ کو بہتر بتائے کہ کہاں پہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے ساتھیوں دعا مانگنا میرا اور آپ کا کام ہے اللہ تعالی بس غافل کی دعا قبول نہیں کرتے ورنہ جو دل کے ساتھ دعا مانگے گا کتنی زبردست بات رمضان دعا کی قبول یت میں کتنی قیمتی چیز اللہ تعالی سے مانگ رہی ہوں پھر اس ہدایت پر چلنے کی تمنا اور عرض اور کوشش بھی میرے اور آپ کے دل کے اندر ہو تو اللہ تعالی سے بہت ساری دعائیں انشاءاللہ تعالی ہم اس ماہ مبارک میں بھی کریں گے رمضان صدقہ خیرات کا مہینہ ہے سبحان اللہ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گناہ بڑھا کر اس کو واپس کرے رمضان میں اپنی حیثیت کے مطابق دن کھول کر خرش کریں رشتداروں کے ضروریات کو ضرور دیکھیں دعوت تبلیغ کی راہ کو دیکھنا ہے تو اتنی ساری اپس چیز میرے اور آپ کے سامنے کھول کے رضی ہے اگر اس سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں گے اور ساتھیوں دل کو تنگ کرنی نہیں رمضان میں تو ہم دیکھ رہے ہوتے تھوڑی سی بھی چیز اتنی ساری ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی کو رمضان کے مہینے کتنی سارے چیز ہیں پھر بس ایڈ ہے بل بورڈ ایڈ وغیرہ ہے بلڈ ڈونیشن ہے کتنے سارے ایونٹ ہیں بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے بات صرف یہ ہے کہ ہم دل کی تڑپ کے ساتھ دینے والے بات یہ ہے کہ ہم پورے سمجھ بوجھ کے ساتھ اپنے پیسوں کو وہاں پہ لگائیں جہاں پہ اللہ تی دین کو حقیقی ضرورت ہے ساتھیوں اللہ نے تو میرے اور آپ کے سامنے ہی سارے ذرائق کھلے رہے لیکن اگر ان سے ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر اس پہ ہمارا قصور ساتھیوں اس لئے ان ضرورتوں کو ضرور دیکھنا ہے رمضان تو ہے ہی صدقہ خیرات کا مہینہ سبحان اللہ ساتھیوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں صبح کے وقت دو فرشتے نہ اترتے ہوں جن میں ایک تو یہ کہتا رہتا ہے کہ اے پیاری حدیث کتنی پیاری خوش خبریاں اللہ تعالی ہمیں خیر کے کاموں میں اپنا وقت لگانے والا خیر کے کاموں میں اپنی صلاحیت لگانے والا خیر کے کاموں میں اپنا مان لگانے والا بنائے آمین سبح آمین یا رب العالمین ساتھیوں نیکیوں کا موسم بہار آنے والا مان اور احساساب کے ساتھ ہم تمام روزے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی ساتھیوں نیت اور ارادہ کیجئے کہ روزانہ انفرادی مطالعہ ہوگا نہ انفرادی مطالعہ کریں گے بلکہ اجتماعی طور سے جو دور قرآن ہو رہا ہے اس میں ہم شریف ہوں گے ہم انفرادی مطالعے میں تفتیر جنہیں ہم حقیقتا اپنانا چاہتے ہیں وہ اخلاقی برائیاں جنہیں ہم حقیقتا چھوڑنا چاہتے ہیں وہ سارے کام ساتھیوں ان چیزوں سے نکلنے کے لئے ہم پورا سوچیں سمجھیں اور پھر انفرادی سبل اللہ کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا کرتے ساتھی کہ جب یہ رمضان جائے تو مجھے اور آپ کو مقفرت کا تحفہ دے جائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاء رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَن تَسَّمِّعُ الْعَلِيمِ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرمالے تو سب کوئی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے آمین سم آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ مصطفاه الواحد الحی كذا المليک والملك المالک لا شريك